حضور عجت الاسلام حضرت حامد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں آتے تو کفار ان کے حسن کو دیکھ کر انہیں اپنا بھگوان کہا کرتے تھے کیا یہ صحیح ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ حضور عجت الاسلام عام طور پر گھوڑے کی تباری کرتے تھے البتہ وہ کھوڑ سوار ہی جانتے تھے اور ایک مردمہ کا واقعہ آئے کہ کوئی شخص گھوڑا لائے اور وہ گھوڑا بہت عریل تھا حضور عجت الاسلام اس پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑا کر لے گئے اور عابوں میں کر کے واقعہ آئے البتہ حسن جمال ایسا تھا کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے تھے اور بضاوقات یہ بھی ہے کہ یہ ہے لفظ جو بہت مقروح ہے حضور مفت کی عظم جب اس لے ہم اس کو سنتے تھے تو غیر مسلمہ کو ڈاٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے اس کو تم پوچھتے ہو اس کو گالی دیتے ہو بھگوار یہ ایک گالی ہے میں نے گوہاتی میں ایک پولیس والا مجھے ملا اس نے یہی لگ استعمال کیا میں نے کہا کہ بھگ کا معنی بتاؤ کہنے لگا کہ عورت کی یونی میں نے کہا کہ پھر جس کو تم پوچھتے ہو اس کے بارے میں اس قسم کا لفظ بولنا تو وہ بھی قائل ہوا البتہ یہ سنا کہ دیکھنے والے ہندو کہتے تھے کہ یہ بھگوار کہا ہوتا آ رہا ہے لیکن حضور حضور صلی اللہ ان کو بنا کرتے تھے اور اس سے ان کو باز رفتے تھے اور بہت سے ہندو ان کو دیکھ کر کے مزل مان ہوئے